امرانیات کے تعمل میں یہ کہتے ہیں کہ اگر کسی ملک کو دیکھنا ہو کہ وہ کتنا خوش قسمت ہے تو چار چیزیں دیکھو کہ کیا اس ملک کے پاس ہیں پہلی بات یہ ہے کہ کیا اس ملک کے پاس سمندر ہے اللہ کے فضل و کرم سے پاکستان کے پاس پندرہ سو کلومیٹر سے زیادہ سمندر ہے یہ ہمارا گوادر یہ جوانی یہ بلوچستان یہ کراچی یہ بن قاسم یہ ساری بندرگاہیں ہمارے پاس سمندر ہے دوسری بات پوچھتے ہیں کیا ان کے پاس ریگستان ہے ان کے پاس تھر ہے تھر پارکر ہے چولستان ہے پھر پوچھتے ہیں کیا اس کے پاس پہاڑ ہیں دنیا کی آٹھ خوبصورت سے چھ چھوٹیاں پاکستان کے پاس ہیں پھر پوچھتے ہیں کیا اس کے پاس میدان ہے پاکستان کا چاریس فیصد رقبہ میدانوں پر محیط ہے رب جلیل نے آپ کو دیتے ہوئے کوئی قصر نہیں چھوڑی لیکن آپ نے اس کو برباد کرنے میں بھی کوئی قصر نہیں چھوڑی اس نے نعمتوں کی انتہا کر دی لیکن آپ اس نعمت کو سنبھال نہیں سکے آپ نے تعلیم کو پسے پشت ڈال دیا آج بھی تعلیم کے لیے جو بجٹ بنتے ہیں انہیں دیکھ کر ہنسی آتی ہے میں ایک چھوٹی سی مثال دوں گا مجھے معلوم ہے کہ اس وقت میں لمبی چھوڑی تقریر نہیں کر سکتا جب شکیل نے مجھے کہا کہ آپ دو تین منٹ بول لیجے گا تو میں نے کہا مجھے تین سال چاہیے تقریر کی تیاری کے لیے تین منٹ بولنے کو کہنے لگے کہ آپ تو گھنٹوں بولتے ہیں میں نے کہا ابھی لے چلو اگر دو گھنٹے کی بات ہے تو ابھی لے چلو اس میں کیا فرق پڑتا ہے تین منٹ بولنا بڑا مشکل کام ہے تین گھنٹے بولنا بڑا آسان کام ہے بیس میں سے تین گھانے گھانا بڑا مشکل کام ہے بیس کے بیس گھا دینا بڑا سوکھا کام ہے سو آپ یہ دیکھیں میں آپ کو موٹی سی مثال دیتا ہوں تعلیم کی اس وقت دنیا میں مسلمانوں کی تعداد ایک عرب اور پچاس کروڑ کے قریب ہے گویا دنیا کا ہر پانچوان یا چھٹا آدمی مسلمان ہے اور اس کے مقابلے میں یہودی جو ہیں وہ چند کروڑ ہیں دو یا تین کروڑ ہیں امریکہ میں ہیں افریقہ میں ہیں یورپ میں ہیں پاکستان میں ہیں یا در ادھر اسرائیل میں ہیں ہم ایک کروڑ ایک عرب پچاس کروڑ وہ پانچ کروڑ اور پچھلے ایک سو سال میں دو سو نوبل پرائز میں سے ایک سو اسی پرائز جو ہیں وہ یہودیوں کے پاس ہیں آپ کے پاس صرف تین ہیں اب اس کے بعد اگر رونے کو جینا چاہے تو آدمی کیا کرے کہ ایک طرف ایک عرب پچاس کروڑ وہ تین نوبل پرائز حاصل کرتے ہیں ایک طرف پہت دی مارچن دے دوں پانچ کروڑ وہ ایک سو سی پرائز حاصل کرتے ہیں معیشہ دن کے ہاتھ میں کارل مارکس کون تھا یہودی تھا یہ جس نے بین سریم بنائی کون تھا یہودی تھا دنیا کی ایکنومکس کو اس وقت یہودی کنٹرول کر رہے ہیں اور میں آپ کو ایک بات بتا دوں ذہن میں رکھئے گا کہ آپ کے بچوں کا دودھ تک یہ ملٹی نیشنل کمپنیاں کر چکی ہیں جس دن چاہیں گے آپ کے بچوں کو بھوکا مارتے تھے صرف دودھ کی بات کر رہا ہوں اور پاکستان دنیا میں دودھ پیدا کرنے والا پانچوہ ملک ہے لیکن آتا سب کچھ ادھر سے ہی ہے بسکٹ بھی ادھر کے آتے ہیں گندم بھی وہیں سے آتی ہے میرے پاس وقت کم ہے اور دل کے زخم زیادہ ہے زیادہ نہیں کہوں گا صرف یہ کہوں گا کہ آپ یہ فیصل آباد تاجروں کا شہر ہے جہاں تجارت بہت ہوتی ہے سب سے بہترین انویسمنٹ یہ ہے کہ آپ اپنے بچوں کو بہترین تعلیم دیں خود چاہے ایک وقت کھانا کھائیں لیکن اپنے بچ کے بستے میں کتابیں پوری ہونی چاہیے اس لیے کہ ہم تو اب جانے والے ہیں موسیقی موسیقی